آج ہم آپ شہر کرنے والے ہیں بلکل آسان طریقے سے حلوائی والے بریڈ پکوڑے کی ریسپی اور اس کو بنانے میں زیادہ سمیں بھی نہیں لگے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے آلو لیے تھے اور آلو کو میں نے بولٹ کر لیا تو اس کے بعد میں نے اسے اچھے سے میش کر لیا ہے آلو کو اب ہمیں گیس پر رکھنی یہ کڑھائی اور اس میں ایک چمچ میں نے آئل لیا ہے تو آئل بھی گرم ہو گیا ہے اس میں ایک چمچ آئی کرنا ہے زیرہ تھوڑا سے ہنگ پاورڈر ایک میڈیم سے اس کی پیاز جس کو بارک چوپ کر لیا ہے اس کو آئی کر دینا ہے تھوڑا سا سوٹی ہونے دینا ہے پیاز کو گیس کی فلیم یا میڈیم رکھنی ہے اب اس میں ہمیں ایڈ کرنی ہے ادرک کو میں نے باریک کٹ کر لیا تھا تھوڑی سی ادرک کو ایڈ کر رہا ہے اور دو سے تین میں نے ہری میٹ چلی ہے اس کو میں نے باریک کٹ کر لیا اس کو بھی ایڈ کر دینا ہے اب اس میں ہمیں آلو کو ایڈ کر دینا ہے جو آلو ہم نے میش کر رہے تھے ان کو ایڈ کر دینا ہے اور ان کو ہمیں اچھے سے اس میں پیاز میں اچھے سے مکس کر لینا ہے دیکھیں اس طریقے سے اور اب ہمیں اس میں سوکھے مسالے ایڈ کرنے تو سب سے پہلے ہمیں آدh چمچ яいڈ کرنا ہے ہلدی پاورڈر ایک چمچ яいڈ کرنا ہے لالویرز پاورڈر ایک چمچ دھنیا پاورڈر اور ایک چمچ نمک ایڈ کرنا ہے نمک آپ اپنے سوادنوسار بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک چمچ بنے ہوئے زیرے کا پاورڈر تو ان سب کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد آدھے چمچ ایڈ کرنا ہے گرم مسالہ پاورڈر اور ایک چمچ چاٹ مسالہ پاورڈر اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جیسے ریڈی میٹ بریٹ پکوڑے ہوتے ہیں باہر کے ہلوائی جیسے ویسے ہی ٹیسٹ آتا ہے ان کا تو ان کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد بس اب ہمیں گیس کی فلیم کو آف کر دینا ہے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ایدھر ہمیں بیٹر تیار کر لینا ہے جب تک تو ڈیڑھ کپ میں نے یہاں بیسن لیا ہے اور آدھے چمچ لیا ہے میں نے یہاں ازوائن اس کو ایڈ کر دینا ہے بیسن میں اور آدھے چمچ لال میڑز پاورڈر چوتھائی چمچ ہلدی پاورڈر ایک چمچ نمک نمک آپ اپنے سوادنسار بھی رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو اور یہ میں نے آدھے چمچ لیا ہے بھونے ہوئے زیرے کا پاورڈر اب ہمیں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آئڈ کر کے اس کا ایک سمودھ سا بیٹر تیار کر لینا ہے جیسا ہم پکوڑی کے لیے یا بریٹ پکوڑے کے لیے ہمیں تھوڑا زیادہ ایک دم پتلا بھی نہیں رکھنا ہے بیٹر اس طریقے کی ہمیں کنسسٹینسی رکھنی ہے دیکھیں تو بس بیٹر ہمارا تیار ہے تو اب ہمیں اسے ایک طرف رکھ دینا ہے اور جب تک ہم بریٹ تیار کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہمیں بریٹ لیے ہیں اور اب ہمیں اس میں آلو کی جو ہم نے پیوری تیار کر رہی تھی اس کو ہمیں بھرنا ہے تو دیکھیں جو ہم ریڈی میٹ بریٹ پکوڑے مگاتے ہیں تو اس میں تو بہت کم پیوری بھری ہوتی ہے تو ہم اب گھر پہ بنا رہے ہیں تو ہمیں اچھے سے اس میں پیوری کو اس طریقے سے بھرنا ہے اچھے سے فیلا دینا ہے اور اس کے بعد ہمیں ایک دوسرے بریٹ کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ تو پہلے اس کو کٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد فرائی کرتے ہیں تو یہاں پر وہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے آپ چاہے جیسا آپ کو ایزی لگے چاہے پہلے آپ کٹ کر لیں اس کے بعد اس کو فرائی کریں یا پھر آپ اس کو پہلے فرائی کر لیں اس کے بعد کٹ کریں بیٹر کو بھی پندرم نٹ ہو گئے ہیں رکھے ہوئے اچھے سے سائٹ ہو گیا ہے تو اب ہمیں بریٹ کو قرائی کرنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے خرradھنیا اور ایک چمچ آیل ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے بیٹر میں تو بس اب ہمیں اس کو فرائی کیس طرح سے کرنا ہے تو پہلے تو ہمیں اسے دیکھیں اس کی کناریوں پر بےشن کی کٹنگ کر دینا ہے اس کے بعد ہمیں اسے اچھے سے ڈپ کر لینا ہے اور بس اب ہمیں اسے فرائی کرنا ہے تو کڑائی میں میں نے پہلے ہی اویل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو اب ہمیں اسے اوئل میں ایڈ کر دینا ہے اور اچھے سے ہمیں اسے دون طرف سے فرائی کر لینا ہے تو دیکھیں چمچ سے ہمیں اس کے اوپر بھی اوئل کو اس طریقے سے ڈالنا ہے جس سے یہ اچھے سے دون طرف سے فرائی ہو جائے جب ایک طرف سے اچھے سے فرائی ہو جائے گا تب ہمیں اسے پلٹ دینا ہے اور دوسری طرف سے بھی ہمیں اسے اچھے سے فرائی کر لینا ہے میڈیم فلیم پر ہمیں فرائی کرنا ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں دیکھیں اتنی اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا ہے تو بس اسی طریقے سے ہمیں سارے بریڈ پکوڑے بنا لینا ہے بہت ایزی طریقہ ہے سب سے پہلے ہمیں ان کی کناریوں کو بیٹر سے اچھے سے لوگ کر دینا ہے اس کے بعد ہمیں اس کو بیٹر میں ڈپ کر دینا ہے بہت ایزی طریقہ ہے دیکھیں اب ہم ایک بریڈ پکوڑے کو آپ کو کٹ کر کے دکھاتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے یہ بنا ہے اور اندر سے بھی بلکل بھی کچھا نہیں ہے تو دیکھیں بنا ہے نا بلکل ریڈی میٹ جیسے بریڈ پکوڑا جیسے ہم بلکل بہار سے ریڈی میٹ مانگا کر کھاتے ہیں ویسے ہی اس کا ٹیسٹ ہے ویسے ہی بلکل بنا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے ایک بار گھر پر ضرور بنائیں اور ہمیں کمنٹسوں بتائیں میں نے اسے گرین چٹنی اور ریڈ چٹنی کے ساتھ سارپ رہا ہے گرین چٹنی کا لنک میں آپ کو ڈیسکرپشن میں دے دوں گی بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ بھی بریڈ پکوڑے کے ساتھ آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے بائی بائی اللہ حافظ